حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام اپنے ابو دینال مکالمہ کردے نظران دینے اپنے ابو لوں تعید سمجھا دے اور نظران دینے تے کہیں دیکھینے اللہ دا قرآن نقشہ بیان فرما دے فرمایا اذ قول لیبی ہی یا عبتی لیما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنکہ شئیعہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جدو پیار ابراہیم علیہ السلام و سلام نے اپنے ابو لوں خطاب کی تائنہ اللہ اللہ پیار ابراہیم و پیغمبر نے جو پچھلے حصے اندر دوسری سمعات فرما چکے کہ بچپل تو ہی ننہ منا خطیب بنیتے پیار ابراہیم علیہ السلام ننے مقرر ثابت ہوئے اپنے ابو لوں تبلیغ کی تھی اپنی والدانو تبلیغ کی تھی اپنے جلاب عزیزو اقربا قوم والے انو خطاب ورمایا ہے آخر کار نمرودنو ہی سمجھایا ہے مگر بات سمجھنا آئی انہینہ نے جلان دے پروگرام بنا لے اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام تو اسلام نو اللہ نے آگ تو ہی بچا لے آئے کیوں جو جڑا رب نو پکارے اللہ او دی پکار قدیمی نہیں مھڑ دائے پیارے براہیم نے کی فرمایا سی حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیل پیارے براہیم نے فرمایا سی کہ سانو اللہ کافی ہے اللہ دی مدد ساڈے نال شامل خالے اللہ اللہ ان پیارے براہیم فرما دینے ابو بھلا جیڑے سننے سکھ دینے مالا یا سمعو جیڑے سننے دے قابل لینے و لا یو بصیرو جیڑے ویکنی سکھ دینے و لا یو غنیعوں کا شیعہ جیڑے تو انہوں ذرہ برابر کفائیت نہیں کر سکھ دے تو اڈا فائدہ تو انہوں نہیں پہنچا سکھ دے انہوں کیوں پکار دے ہو لیما لیما تعبد کیوں پکار دے نظر آن دے ہو اللہ اللہ اے باپی نا باپ جنے آج کل دے وڈیرے کوئی نوجوان کو چنگی گال دسیں کسے بابے دی صلاہ گھر دا نظر آوے یا اپنے وڈیریاں ویچھو اپنے والدین ویچھو کو چنگا مشورہ دیندہ نظر آوے تے جیڑے جلاب اکھڑ مزاج بابے ہویا گھر دینے جنہ اندر تک برتے غرور ہویا گھر دائے وہ بھلا کی آکھ دینے کہیں دینے وہ تو کال دی پاؤں دے کال دا جمعہ والا جس ہنوں سے کھاندہ پھردائے اے باپ نے ایو گل کر لئیے آج تُو بڑا بڑا بڑیا پھردائے تیرے کوڑ بھلا زیادہ علم ہے یا میرے کوڑ میں دنیا زیادہ دیکھئے یا توں ساڑے اباو اجداد زیادہ جاندے سن یا توں جاندائے اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام نے پھر بڑے عدب دے الفاظ استعمال فرمائے فرمائے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یعتکا ما لم یعتکا فاتبعنی اہدکا صراطا سویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ابو جیڑا علم اللہ نے مینو عطا فرمایا ہے اوہ علم تو آڈے کھول نہیں ہے اگر میرے دتے ہوئے چھو اللہ نے مینو علم عطا فرمایا ہے اگر دی پیروی کروگے فاتبعنی اگر میرے پیروکار بن جاؤگے اہدکا اگر دینے ہیسانو نفع نقصان نی دے ساگدے جو ساڑے معبودہ دے باریں جو کیوں آکھ دائیں پیارے براہیم علیہ السلام فرما دینے یا ابتی لا تعبد سبحان اللہ سورت مریم پڑندہ پڑندہ پڑھیں مزائے اللہ کریم نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ابو تسی شیطان نو پوج دے ہو میں رحمان نو پوجن داک داگا شیطان نو چھڑ دے ہو رحمان نو پوجو کیوں جو ان شیطان کون لرحمان عصی ابو شیطان جڑا ہے نا اور رحمان دا نا فرمانے اس نا فرمان دی پیروکاری نہ کرو اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ پیارے براہیم علیہ السلام نے وعاظ فرمایا ہے جو میں قوم والے ہم وعاظ کیتا ہے جو میں اپنے اب بیتے امی نواز سنایا ہے جو میں نمرود بادشاہ نواز سنایا ہے توحید پلے نہ پئی سوالان دے جواب نہ آئے آخر کارا گندر جلا چھوڑے آئے انہوں باپنوں ہی پھر سوال کیتے نے باپنوں پھر دوئی سمجھائی ہے کوئی جواب نہیں آیا ہے آخر کار دھمکیاں میں ازلالفاز بول دے نے آزر تھے بول کر کے کہیں دے آزر باپ پیارے براہیم علیہ السلام دا بولے آئے تھے بول کر کے کہیں دے آراغیب انت عن آلیہتی اور ساڑے معبودان دے نہ فرمان اللہ اکبر ساڑے معبودان دے نہ گلمنن والے ساڑے معبودان دے نہ فرمانی کرن والے انہ دے بارے جناب اللہ اکبر الٹے پلٹے الفاظ بولن والے باز آجائے یا ابروہیم لئلم تنتہی باز آجائے باز آجائے لا اعلم تنتہی اگر باز نہ آیا ہے لا ارجمن نہ کھائے وحجرنی ملیہ میں گیاتے تینو رجم کر دیاں گا ہے پتھر مور مار کے تینو مار دیاں گا ہے یا پھر گھروں کر دیاں گا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پیارے براہیم نے کوئی نہ فرمانی نے کی تھی حضرت ابراہیم نے کوئی دنیا دا آکھا جو آ وہ دا جناب پیارے براہیم دے بابے نے ہا کیا ہوئے پیارے براہیم نے انہیں موڑے آئے بلکہ توحید سنائیے توحید سنائیے توحید سنائیے ون دے و سندر باب بول کر کے کہیں دے لا اعلم تنتہی لا ارجمن نہ کھا وحجرنی ملیہ یا تے باز آئیں گا ہے یہ باز نہیں آتے رجم ہو جائیں گا یا پھر گھروں نکال دیتا جائیں گا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پیارے براہیم نے نہیں ویکھے آئے گھروں نکل جاوانگا کھاوانگا کتوں پیوانگا کتوں رمانگا کتے اللہ کو جنی سوچے آئے پیارے براہیم علیہ السلام و السلام فرما دینے اگر ایک چھوٹا اللہ دا شرک کرنو والیانو پناہ دین دیئے تے میں تے موحدہ میں اس چھا تندر نہیں رہ سکتا ہے فرمایا قول اسلام علیک ابو پھر تو آڈے تے سلام تی ہوئے میں تو آنو سلام آخدا ہاں ارگ میں جاتے ضرور نہیں آئے ان میں تو آنو توحید دا درستے نہیں دے مانگا ہے تو آڈے واسطے دعا ضرور کرانگا ہے سا استغفر لکھ ربی تو آڈے جناب تو آڈے بارے اپنے اللہ کڑو معافی ضرور طلب کردارہ مانگا ہے اللہ خوات بر اللہ اللہ الگرد پیارے براہیم علیہ السلام و السلام گھر وچوں نکال دیتا گیا ہے جلا وطن کر دیتا گیا ہے دیس نکال دے دیتا گیا ہے مگر رب دی توحید لوں پیارے براہیم نے نہیں چھڑے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید کاربند رہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور پیارے براہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا شادی کر لیا کنان اندر رہ لگ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام سوری عمر بیت گئی اللہ دی توحید سنا دیا سنا دیا اللہ دی توحید تھی خاطر امتحانات دے دیا اللہ اکبر اللہ اللہ تھی اپنے اللہ کڑو پتھر مانگ دینے اپنے اللہ کڑو نیک اولادہ سوال گھر دینے ہوا اللہ تو کتنا دینے آزے دیوان تھی آوے تھی اپنے جناب جڑے تیرے دشمنے انہانویں تو دھر جنادیاں در جنادے چھڑے اگر نہ دے میں تھی جس سے براہیم نے تھیری خاطرہ گندر جانہ برداشت گیتا ہے تھیری خاطرہ اپنے گھر بار نو چھڑے آئے اپنے امی تے اببو نو چھڑے آئے اپنے جناب ازیز و اقربا تو دور ہویا ہے اس نبی پیغمبر نو نہ دے میں اے تھیری آنویں نیازیاں نے اگر نہ دے مڑتے آوے تھی نبیانو نہ دے میں اگر دین تے آ جاوے تھی مشرکان تے کافرانو دے چھڑے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پھر میرے ویرے تھے مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ دے اللہ اکبر ہے تھی جناب ہے نال اونا دا ٹاچ دینا ضروری ہے وہ فرمایا کر دے سننا ہے کہ جے دے ویتے دیندہ اللہ نے اللہ تعالیٰ بے اولادہ نو نیک سالے اولادہ تھا فرمایا مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ جے دے ویتے دیندہ اللہ نے رکھو سے تے توں تسلانی جےڑا پھر دے ہر قیندہ پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پور نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی کی تے پتری دیتی چھاندہ کی تے دھییاں دھییاں تاندہ کی درے رلویں بارش پاندہ تے پتری دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی اور وی میرے بھائی ویر کجے جسے اس طرح دے گھونگے میری اماما بینہ ویچوں وی کجے اس طرح دے گھونگے کیا جنا نو اللہ نے اولاد والی نعمت تو نہیں نوازے آئے خصوصا میرے استادی المکرن قاری محمود احمد سیاد صاحب میں دعا کر داں تے درد دل نال کر داں تسی آمین آکھنے اللہ میرے استاد جی سمیت جنا نو اولاد نہیں دیتی اللہ تو تے ہوئے بڑھڑے وارے پیارے زکریہ نو اولاد دے دے میں بڑھڑے وارے پیارے براہی نو اولاد دے دے میں اللہ جنا نو اولاد نہیں دیتی اللہ ننو نیک نرین اولاد اتا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ الگرز بات دور نہ نکل دی چلی جاوے اللہ دا قرآن پڑھئے تیمان تازہ ہوئے پیارے براہیم علیہ الصلاة والسلام سوری عمر دعا کر دے رہے تے کہیں دے کینے رب حبلی من الصالحیم اللہ دے میں تے نیک دے میں اللہ صالح اولاد اتا فرما ہے دیکھو میرے ویر توجہ کر دے چلے جانا ہے پیارے براہیم علیہ الصلاة والسلام نے سالے بیٹا منگیا کی منگیا سالے نیک بیٹا منگیا مگر اللہ کریم نے اتایا کیے اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے پیارے براہیم علیہ الصلاة والسلام نو سالے بیٹا تے اتا فرمایا فرمایا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فبشرناہو بغلام حلی منگیا کی اللہ کڑو کیڑا بیٹا منگیا سالے منگیا نیک بیٹا منگیا مگر اللہ دا قنعان اکدہ فبشرناہو بغلام حلیم اسی حلیم بیٹا عطا فرمایا برتبار بیٹا عطا فرمایا اللہ سنیا منگل والے نے تینیک منگیا ہے تیرے برگزیدہ پیغمبر نے سالے بیٹا منگیا ہے اللہ تو حلیمی عطا فرما چھڑے اللہ دے اندر وجہ کیے اللہ دسنا چاہ دینے اے جیج میرے محبوب پیغمبر دی امت والے ہو سالے تے ہوئے گا مگر صالحیت دے نال حلیمی ضروری ہے برتباری ضروری ہے کیوں جو پیارے اسماعیل جدو سالے سن نال حلیم سن انہوں باپ باپ ابراہیم جدو شیر خار بچے نو اپنی ام جناب پیارے اسماعیل تی امی آجرہ تے نال انہیں مکہ مکرمہ اندر چھڑ کر کے گئے اے شروب تاں اے تنگیاں حلیم بیٹا ہی برداشت کر سکدہ ہے جدو وڈے ہوئے تے قربانی دعو کم آگیا ہے اے قربانی واسطے تیار حلیم بیٹا ہی ہو سکدہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر حلیم نہ خوندہ تے شاید نام مندہ سالے دن نال حلیم ہونا بھی ضروری ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سن میرے ویر توجہ فرمائے واہ سبحان اللہ پیارے براہیم نے دو دعوائیں جدیان کی تیا کہ اللہ دے خزانیاں دی روح لٹلائی دو دعوائیں جدیان کی تیا ایک دعا اندر پیارے اسماعیل خلیل اللہ نمانگیا ہے دوسری دعا اندر جناب محمد الرسول اللہ نمانگیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اے تیباس نہیں ایک دعا اندر زمزم والا منگیا ہے ایک دعا اندر حوز کوسر والا منگیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑا سمزم میں او دی نہ خوشبو بدلے نہ سائقہ بدلے نہ رنگ بدلے جیڑا حوز کوسر او دی نہ خوشبو بدلے نہ سائقہ بدلے نہ رنگ بدلے تے جیڑا میرے محمد دنال جیڑا پیارے اسماعیل دنال جڑے آئے جیڑا پیارے اسماعیل تیمان لے کر کے آئے نہ او داوی رنگ بدلے نہ زائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے اللہ اکبر اللہ اللہ فجڑا پیران دے پیر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ گیا ہے او دعوی نہ رنگ بدلیا نہ سائقہ بدلیا نہ خوشبو بدلی یعنی میرے صدیق و فاروق اور سارے اصحاب رسول اللہ اکبر جنادہ نہ رنگ بدل سکتا ہے نہ خوشبو بدل سکتی ہے نہ سائقہ بدل سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جڑے بول دینے بکواس کر دینے کہ پیارے محبور پیغمبر دے سیابا ہے معذلہ اتو اور سن وچو اور سن اللہ اکبر سننا درہ تو جو فرما دے چلے جانا ہے میرے کول اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں روک کر کے تو انہوں زیادہ جناب بات سمجھانا چلا جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور پیارے ابراہیم علیہ السلام و السلام اللہ کریم نے پچاسی یا نوے سال دی عمر اندر پیارے اسماعیل عطا فرمائے پچاسی یا نوے سال دی عمر اندر بڑھا پے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام عطا فرمائے اجے دودھ پیندہ بچہ ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنے سالان دی دعا اللہ اکبر آج قبول ہوئی ہے ہونہ اجے تک تے ویک ویک کے تے رجاوی نیلتیاں اجے تک تے پیارے اسماعیل نوے دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل دی بھڑاس اپنے دل دی آس جو اللہ کو لائی ہوئی سی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا وہ ہی اجے تک نہیں مکی اللہ کریم نے ایک اور امتحان دے چھڑیا ایک اور پرچہ دے چھڑیا کہ جاؤ ابراہیم جا کر کے اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی حاجرانو اللہ اکبر غیر سی ذرا وادی اندر چھڑ کر کے آو اللہ اکبر پیارے ابراہیم علیہ السلام یہ میں لے کر کے جا رہے ہیں رستے اندر سیدہ حاجرہ علیہ الرحمہ علیہ السلام اللہ اکبر پوچھ دیا نے ابراہیم جی کدھر جا رہے ہو ساڑے کڑو کیڑی غلطی ہوگی یہ سانو کچھ دس ہے یا نہیں بس یہ آکھ ہے سمان تیار کرو اللہ اکبر ایک پاسے جانے اللہ اکبر اللہ اللہ اور اللہ دی طرف ہو کمسی ابراہیم چھڑ کر کے دے جانے مگر کوئی گل مو دے وچوں نے نکال لی واپسی تے کوئی انہوں جواب نہیں دینا کچھ آکھنا نہیں ہے اوہ یار اینا تے ایک بندے کڑ ہوندہ یہ نا کہ کوئی بندہ بیمار ہووے یا کسے جگہ تے جناب جی میں اے ساڑا مرکز ہے اس مرکز اندر اللہ اکبر کوئی والدین اپنے بچے نو چھڑ کر کے جان دینے انہوں دلاسہ تے دین دینے نا بیٹا خوش رمی جو چیز دی ضرورت ہوئے دس ہی اللہ اکبر کوئی دلاسہ دین دا بھی اللہ نے موقع نہیں عطا فرمایا کیسا امتحان پیارے ابراہیم علیہ السلام تھے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کر کے جان لگے نا تے بی بی حاجرہ پچھو بول کر کے کہندیاں نے کہندیاں نے ابراہیم چلو میرا خیال نہ کر دو دبیندہ بچائے دے خیال کر لے میرے کڑ کو غلطی ہو گئی ایک کو گناہ ہو گئے میموس گناہ دی سزا دے سو بچے نو کیوں سزا دے نہیں اے اوہ بچائے جنو تو پچاسی سال مگدار ہیں نوے سال مگدار ہیں اے اوہ بچائے جہ دے چیرے دن بوت دے آنسہ اور نظران دے نے اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام اللہ کو اکبر جان لگ دے نے پچھو بیوی نے آواز ماری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں دے نالتے نہیں بول سکتے اور سیدہ حاجرہ علیہ الرحمہ بول کر کے پوچھ دیاں نے براہیم جی کیا اے حکم اللہ دے حکم اے اللہ دے حکم نالسانو اس غیرزی ذراوادی اندر جتے نا گا نا گادی تیڑ نا مونس نا غم خار نا انسان نا آدم ذات نا ایت جناب سب سبزہ چھا رہے کچھ انہی نظران دائے چھتی المیدان پتھرے لا علاقائے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام نے سارو خلا کے مومی نے بھمایا ہے چل دیا چل دیا سیدہ حاجرہ دے گلدہ ہاں اندر جواب دیتا ہے کہ ہاں اللہ دیتر وہ کمائے پھر سیدہ حاجرہ وی تے کم جناب نبی تی بیوی ایک نبی تی ماں پیاری حاجرہ وی بولیاں کہیں دیا کینے جاؤ ابراہیم جیڑا رب تو انہوں نارے نمرود تو بچا سکدائے وہ رب ساڈائے تے خیال رکھ سکدائے حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ سادہ کار سازے اللہ سننا مددگارے اللہ اکبر اللہ اللہ وہ وعدی کے انجدیسی جیدے بارے حفیظ جل اندر ہی لے گینے نہ کہ یہ وعدی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی یہی ایک روز بین حق کا مرکز بننے والی تھی یہ وعدی جس میں سبزہ تھا نا پانی تھا نا سایا تھا اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا حضرت اللہ میں اپنی اولاد نو اپنی بیوی نو اس جناب جگہ تے چھڑ کر کے جا رہے ہیں وہ جگہ کے لیے فرمایا اللہ دائے لانو یا ربنا انی اسکل تم دریتی بیوادن غیری ذی زرعن بغیر کھیتیاں دے بغیر سبزے چارے دے وادیے اللہ سنے ایسا جگہ تے چھڑ کر کے جا رہے ہیں اللہ نہ ایتے کو کھان پیننو نہ اللہ سنے ایتے کو غم وڈاننو نہ نہ اللہ سنے ایتے کو خوشیاں اندر شریع گوڑنو اللہ ایک کو گلدہ اسرائے کہ عیندہ بیتی کل محرم اللہ تیرا حرمت والا گھار جن بیت اللہ کیا جاند ہے اللہ سنے ایسا سنے گھر کو چھڑ کر کے جا رہے ہیں اللہ سنے ایسا جگہ تے چھڑ کر کے جا رہے ہیں انہوں دعائے کردہ ہیں کہ ربنا لی اقیم الصلاة فجعل افیدہ تم من اناسی تہوی الیہم تہوی الیہم اللہ ایتے دے رین والیاں نو نماز پڑھن دی توفیقاتا فرمائی اللہ سنے ایتے دے اللہ سنے ایسا جگہ تے لوگانو آمن واسطے او بھاری انہ دے دل اس جگہ تے آمنو کرن اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی پیارے براہیم دی دعائے میرے تیرے واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے تیرے واسطے دعا کی تیئے کہ اللہ چیڑا بھی مسلمان ہوئے او دا دل کرے کہ مکہ مکرمہ اندر جاوے ہر مسلمان دا دل کردائے نا تدعا کرو اللہ تعالی مینو تہانو اللہ سنا اپنی رضا اور رحمت دی نال ساڑے خلو سے نیت دی وجہ کر کے اللہ سنا سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ سنا سانو اللہ اکبر روزہ رسول تے جانے دی سعادت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے عورت آڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن و تاریہا پیارے ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائیے پیارے ابراہیم بول کر کے کہیں دیں الحمد للہ اللہ 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 صلی اللہ 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 تیرا شکر گزار میں بند آئے تو بنا پیندر میں نو اسمائیل اور اسا قطاع اللہ اللہ الا دیو والدہ کونگ کھ جو جھو رانے کونگ کھان پیندا سامانے چاند دن گزرنے تے ختم ہو جاند آئے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے اسمائیل علیہ السلام انہ بھوکھتے ترین نال تڑپ دے و نظر آئے اللہ اکبر اللہ سجیدہ حاجرہ علیہ السلام ہے یہ میں جناب قدیسہ پاتے دوڑ دیاں نے قدیم مرواتے دوڑ دیاں نے کدروں پانی دیکھ بوند مل جائے ایک پانی دا قطرہ میسر ہوئے میں اپنے لال دے مو نہ لائے پیارے اسماعیل دے ہونٹ خوشکو گائنے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے اسماعیل روندے ہوئے نظر آئے اللہ اکبر قدی پیاری حاجرہ جناب سفا تے دوڑیاں مرواتے دوڑیاں ساتھ چکر لائے ایک پاسو جناب سفا تے شروع کی تائیت جناب مرواتے چلے جان دینے مرواتوں مڑ کر کی میں جناب پھر سفا تے آ جان دینے یعنی دو چکر ہو گئے اس طرح ساتھ چکر سجیدہ عجرہ علیہ الرحمن لگائنے اللہ اکبر اللہ اللہ سجیدہ حاجرہ دائے عمل اللہ نے میرے تیرے واسطے سنت منا چڑھے آئے اللہ دسنا چھان دینے اوہ مسلمانوں جدو تک سفا تے مرواتے دوڑ میں لگاؤ گے اوہ دو تک دوڑا عمراتے آج قبول نہیں ہوئے گا دوڑو گے تو آڑا عمراتے آج قبول کر لیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے چھنا بی بی حاجرہ نے دعا کی دیئے اللہ بچہ بلک ری آئے تڑپ ری آئے بھوکتے ترینال برا حال ہویا ہے اللہ سنے آپ پانی پانی عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ سجیدہ حاجرہ نے دعا کی دیئے پیارے اسماعیل نے ایڑیا پہلے ہی مار رہنے ترین دی وجہ کر کے تڑپ جو رہنے تے ایڑیاں دے وچوں اللہ نے اپنی رحمت دینا لچشمہ جاری فرما چھڑیا وہ چشمہ انہوں سم سم آکھے آجان دے وہ پانی جدو پھیلے آنا تے سیدہ بی بی حاجرہ نے اپنی سبان اندر اس پانی نوں اگو جناب ڈک دے آیا او دے اگے جناب اللہ اکبر کو بننا بنا دے آیا پانی نوں مخاطب ہو کر کیا کیا کہ زم زم رک جا رک جا شاید ابرانی سبان دے لفظے اللہ اکبر بارال اس پانی دا نامی زم زم پہ گیا اللہ مینو تانو جہاں میں زم زم نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ دو جو فرمانا ہے سیدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے جدو دعا کی تیئے اللہ انہوں نے زم زم دا پانی عطا فرما چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ 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 غرض ہونم او وقت آیا انہوں کہ بیار اسماعیل علیہ السلام جمانی دے مراحل تے گرن لگ گئنے فلمہ بلغ مہ حسیعہ جمانوں لگ جا دینے نا ہے جمانوں دے آئیں پھر پیار ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے ایک خواب آیا ہے خواب کیے اللہ دا قرآن بیان فرماد ہے فرمایا یا بنیہ انی عراف المنام انی اربعک فانظر ماذا ترا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا بیٹا میں نے ایک خواب آیا ہے خواب اندر اللہ نے وکھایا ہے کہ میں تیری گڑے دے چھوڑی پھیر دا نظر آ رہیا تے انہوں سبا کر دا نظر آ رہیا اللہ خو اکبر تے نبیان دا خواب اللہ دی ویویا کر دے اللہ خو اکبر پیار اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے پیارے پاک پیغنبر حضرت ابراہیم فرمادے نے فنظر ماذا ترا دس اسماعیل تیرا کی خیالیں فنظر تو دیکھ لے ماذا ترا تو کی سوچ دیں تیرا کی خیالیں دس اللہ دے حکم تیسیبہ ہونا تے انہوں منظور ہے کے نہیں ہے اللہ خو اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم بیٹا منگیا سینا اپنے اللہ کڑو سالے منگیا اللہ نے حلیم عطا فرمایا اگر حلیم نہ ہندہ تے شاید انکار کر چھڑ دا مگر اللہ نے پردباری والا حلم والا بیٹا عطا فرمایا اللہ خو اکبر پیار اسماعیل علیہ السلام فرما دینے ابو نبی تسیبہ نبی دا خواب ویویا کر دے جمع اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ستجیدنی انشاء اللہ من الصابرین جو کم ہوئے کر گزرو افعل ماتو امر جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اوہ دے تعمل کر گزرو اللہ ہر کالندر جدوں میں گل کرو انشاءاللہ کہنا سروری ہے کیوں جو نبی دا بھی یہ حقیدہ ہے کہ نبی براغیم تیز چھوڑی کر کے اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چلان لگے مگر چھوڑی نہیں چل سکتی انشاءاللہ اگر اللہ نہ چاہ دے پیار اسماعیل خلو سے نیت دے نال تیز چھوڑی دے نیچے لے ٹنواستے تیار میں مگر زبان نہیں ہو سکتے کیوں جو انشاءاللہ اللہ نے نہیں چاہائے اللہ دے حکم نالی سارا گم ہوند ہے اللہ اللہ ان نبیاں تا بھی عقید ہے ہر کم دا ہے ہمیں ارادہ اسی کر دیاں مگر ہوندہ ہوئے جی میں اللہ چاندہ ہے اللہ اکبر اللہ پیارے اسماعیل علیہ السلام ہمیں چھوڑی دے ہمیں جناب قربان نواستے تیار ہوئے انہیں ادر و جناب سیدہ حاجرہ نو دسیاں نہیں ہے ہمیں پیارے براہیم لے کر کے جارے نے تھے ہمیں سیدہ حاجرہ دے کول شیطان لڑی نا جاندہ ہے تھے آ کر کے کہندہ کیے نیہا جرہا تینوں پتہ ہے تیرے پتر اسماعیل ابراہیم کدر لے کے جارے آئے اللہ اللہ ہاں باپ نباپ بڑڑے وارے اولاد ملیے بچپنے اندر اللہ کریم نیمتے آندے چھڑے آئے انہیں سیر واس تے جارے گھونگے تفریب واس تے جارے گھونگے میں نہیں سوال کی تھا ہے اللہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے بارے یہ شیطان بولے آئے کہندہ ہے حاجرہ تیرا یہ جڑا شہر ابراہیم وہ تیرے پتر نو سیر واس تینے لے کر کے جارے آئے بلکہ انہوں تے سبا کرن چلے آئے ہاں ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ اللہ شیطان جڑے شکل بدل کر کے آیا ہے پھر کہندہ پیاری حاجرہ بول کر کے کہندیانے بلہ ایک ہی میں ہو سکدائے انہیں عمر بعد اللہ نے پتر عطا فرمایا خوئے او دے تے چائنی پورے خوئے نے او دے نال تے لادینی لڑائے نے بلہ بٹڑے وارے اپنے جوان پتر دے گلے تے کون چھوڑی چلاندہ اللہ سیدہ حاجرہ نو شیطان بول کر کے کہندہ کہندہ حاجرہ ابراہیم کہندہ اللہ دا حکم اللہ دی طرف ہوا ڈھر آیا پھر سیدہ حاجرہ ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں اللہ اکبر اللہ اللہ تے بول کر کے کہندیانے بس کر لعیم اپنی قال قیل بھی میں بھی تیار ہوں میرا اسمعیل بھی میں بھی تیار آئیں تے میرے بیٹے دیگا لائیے اللہ اکبر اللہ اللہ حال غرض بات میں اختصار نال کلوز کردے چھلے جائیے چھوری چھلان دینے پیارے ابراہیم مگر چل دی نہیں حضرت اسمعیل ایک دنے ابو نو دی رو رہی چھوری چھلان دینے چل دی نہیں تے بول کر کہیں دینے ابو پرچے دا وقت تھوڑا جیاغو یا کردے کدھر امتحان دا وقت گزر اینا جاوے ایم ممتح پرچا گھو اینا لوے جلدی کرو میرے گلتے چھوری چلاو تے اللہ دے حکم نو ثابت کر کے وکھاؤ اللہ اکبر پیارے ابراہیم فرماد نے بیٹا میں تے کوشش کر رہا مگر چھوری چلندہ نا نہیں لین دی ابو اینا تھوڑا جا تیز کر لو شاید اے جناب اید اندر کو کمی رہ گی ہوئے باپ نے دوبارہ تیز کی دی دوبارہ انہیں چلان لگ چھوری چل دی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے دی آلت اندر تخیل بول دا پیارے ابراہیم فرمان دے انگے اے چھوری اگر تینوں میں کسے ایک بہت بڑے سخیم درخت تے چلاندہ تو درخت کٹ کے رکھ دیں دی میں کسے جانور دے گوست تے چلاندہ تو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں دی مگر اسماعیل دے گلے تے چلی نہیں رہیے اللہ اکبر اے چھوری نو اللہ نے قوت گویائی عطا رہی اللہ نے بولن دی طاقت عطا رہی چھوری بول کر کے کہیں دی پیارے خلیل جی آج خلیل تی من یا رب جلی تی من خلیل چلانا چاند آئے اسماعیل زبا خون چاند آئے مگر رب جلی لے چھوری نو چل نی دین آئے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے براہی مالی صلاة و السلام بڑی کوشش کرن دے باوجود چھوری نی چال رہی اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے اپنی رحمت نال مینڈ آئے آخر کے اس جگہ ترک چھوڑے آئے جنت پہ بیچوں ایک میڈا آگے ایک بھیڑ اللہ اس قسم دا جانوار آگے وہ دے تے چھوری چلائی فرمایا اسمائیل دے گلے تے چھوری نہیں چلی مگر پھر بڑی قربانی کی تی پیار اسمائیل علیہ السلام نے بڑی قربانی دی تی اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے جیڑے طلاب آگے کر دینے وہ کہیں دے رہے ہیں جب پرچہ بڑا مشکل آج امتحان بڑا مشکل مگر ممتحن اپ بولے آئے امتحان لین والا اللہ بولے آئے جیڑا امتحان ایک بیٹے دے جناب گڑے تے چھوری چلان والا امتحان کتنا مشکل ممتحن امتحان مشکل نہیں لگیا کر رہا ہے ہمیشہ طلبان مشکل لگیا کر رہا ہے مگر ممتحن بول کر کہیں دے امتحان لگا بول ممتحن ممتحن امتحان بوت مشکل مشکل ترین امتحان ویچو پیار ابراہیم رضرت اسماعیل علیہ السلام گزرین آل غرد انو تھوڑے دنو این ادرو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بیار ابراہیم فرما دینے بیٹا اللہ دا حکم آئے ہسی بیت اللہ نو تعمیر کریے بیت اللہ نو تعمیر کر دینے مزدور اسماعیل تے مستری ابراہیم نے مزدوری کرن والے اتنا گارہ وغیرہ دھون والے پیار اسماعیل بنے انہ چنن والے انہ لگان والے حضرت ابراہیم علیہ سلام بنے انہ قد تو تھوڑی جی اتے جناب دیوار چلی گئی تے اتے دیوار کرن نو قد پہنچ دا نہیں او دو جناب یہ سسٹم نہیں سی کہ گو وغیرہ یا کوئی اور اللہ خوکبر ذریعہ اختیار کر کے او دے نال اس دیوار نو اونچیا کر نقش آئے نا اللہ کریم نے اس پتھر دے اتے نقش فرما چھڑیا اللہ اکبر او پاؤ عجیوی او بیت اللہ دے اندر اللہ اکبر دسن والے دس دینے بیت اللہ دے اندر او پتھر موجود او دے پیار ابراہیم دے پیاران دے نشان اللہ اکبر اللہ اللہ میں اے بات کیوں بیان کرن لگیا میرا بیان کرن دا مقصد ہے کہ حضرت براہیم علیہ السلام دوار اچھی کرن واسطے ایک کسی چیز دی ضرورت اے میں پتھر دے اتے پیار رکھے آئے جس اچھا دا چلا گیا جس پتھر تے براہیم لبی پیار رکھے پتھر تے چاہ ہو جاوے تے جس صدیق دے میرا محمد پیر رکھے وہ صدیق نوچہ کیوں نہیں مندائیں وہ صدیق بھی بڑا آلہ ہے وہ پیارے ابو بکر صدیق دیوی بڑی شان اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر توجہ کرتے چلے جاو آل غرب جناب جدو نماز پڑھئے جدو ایک دعا کریے درود شریف ضرور بڑھ دیئے ایک سوال کرنا چاہنا اللہ حسیت امت تیرے محمد سونے محمد درود پڑھئے دیتے بات سمجھا دیئے مگر اند کی واقع ہے محمد وعلا آل محمد کمہ صلی تعالی عبراہ وعلا آل عبراہ عبراہ لے عبراہ عبراہ امت دعا کیوں کروائی اول لات کیوں درود بھیجوائی ساڈے تو اللہ دس نا چاہن دینے میرا عبراہ عبراہ جس اپنی امی میری توحید لا جواب کر چھڑی اپنے ابی بات شاہ لا جواب کی اپنی قوم لا جواب کی اور جناب آگ نر جل بانی کرنا منظور کر لیا اپنے بیٹے نو جناب غیر سی سر وادی اندر چھڑنا منظور کر لیا بیت اللہ نو تعمیر کر نواز تے ایک مصدور بنیا ریا ایک مصدری بنیا ریا اللہ تیر ساڈے واس تے حکم کی اللہ فرما دینے او او کاروی طالب تیری دعا نئی او کاروی سن الوال سن لین دعا ڈی وی او تک نا دعا منظور نا نماز منظور جدو تک نا پڑ اللہ سل محمد وعلا آل محمد تا سل ای تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا عمید مجید